بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کا سجدہ ہے نماز سے ہٹ کر سجدہ نہیں یاد رکی تو پہلی وضعات یہ ہے کہ وہ نماز کا سجدہ ہے آپ نفل نمازوں کے اندر یہ کام بہت آسانی سے کر سکتے ہیں نفل نماز میں آپ سجدے میں سجدے کی حالت میں نفل کا آخری سجدہ چلنے کی آخری سجدے میں کروں گی تاکہ اس کے بعد یہ کروں گا خائدہ ہوتا ہے سیدہ تو نفل نماز کے سجدے میں کرنا ہے اس کے تصویحات پڑھنے کے بعد آپ کو دعا کرنا ہے کیا یہ دعا دوسری زبان میں کی جا سکتی اس کے تعلق سے بہت سارے مفتیان کے فتوے جو یہ ہے کہ ہاں آپ اپنی زبان میں یہ کام کر سکتے ہیں اس کا جواز بہرحال موجود ہے شیخ بن باز رحم اللہ کی فتوے اور ہندوستان کے تو کافی مفتیان نے فتوے دیا کہ ہاں وہ اپنی زبان میں جو بھی زبانہ گمتے ہیں اردو کیجئے ملیالی تیلگو منجابی کوئی بھی ہو سکتی آپ کے لائنگویج اس لائنگویج میں بھی تذبیحات پڑھنے کے بعد آپ دعا بہرحال کر سکتے ہیں سوال کا ایک حصہ تھا کیا دعا کے اندر وسیلہ ضروری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کا تو دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دعا میں لگایا جا سکتا تھا جب آپ دنیا میں تھے اور حیات تھے اس کے تعلق سے علمہ نے کچھ اصول بتایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں لوگوں نے آپ کے وسیلے سے دعا کی لیکن آپ کے وفات کے بعد انتخال کے بعد ایسی دعایں کرنا کہیں بھی ثابت نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے آپ کے وسیلے سے لوگ دعا کرتے ایک نابینہ صحابی تھے وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بینائی دے دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے جا کر دعا کر اور دعا سکھائی اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 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 دعا کی کہ اے اللہ جب تیرا نبی ہم میں زندہ تھا ہم اس کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتے اور تو بارش کو برساتا تھا اب تیرا نبی ہم میں باقی نہیں رہا لہٰذا میں ابباس کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں اور بارش ہوئی تو پتا چلا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ کی وسیلے سے دعا کرنا درست تھا اب درست نہیں ہوں گا ٹھیک ہے اب درست نہیں ہوں گا ہاں جو نبی سے محبت ہے محبت ایک شرع عبادت ہے جو نبی سے ہوتی ہے وہ وسیلے سے کوئی کہہ لے کہ اللہ جو نبی سے تجھ کو ہے نبی سے مجھ کو محبت ہے اس کے وسیلے سے وہ تو جائز ہوں گا کیونکہ انبیاء نبی سے محبت یہ شرع عبادت ہے یاد رکھے ہم نبی سے محبت کرتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی لینا وسیلہ بہرحال یہ بعد میں کسی صحابی ثابت لہذا میں کہوں گا یہ درست اور صحیح نہیں ہوں